اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ میرنگ انسٹرومنٹ کا لیکچر نمبر آٹھ آپ لوگ کے لیے لے کر آئے ہیں اور ٹاپک کا نام ہے اے سی میٹرز اور اے سی میٹرز میں بھی پھر سب اس کا ٹاپک ہے وہ ریکٹی فائر ٹائپ انسٹرومنٹس تو اے سی میٹر کیا ہوتے ہیں بچوں اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی حملہ میٹر پڑے ہیں جیسے کی اے پیم ایم سی میٹر وہ سارے جو میٹر ہے وہ ہمارے پاس ڈی سی وولٹج کے پر اپریٹ ہوتے ہیں تو اے سی میٹر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ میٹر جو کہ نہ صرف ڈی سی پہ چلتے ہو لیکن اے سی پہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہو تو ایسے میٹرز کو ہم لوگ اے سی میٹرز کہتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جیسے کہ ٹائپس اس کی لے لیں ریکٹی فائر ٹائپ انسٹرومنٹس ہو گئے کلیمپ آن میٹر ہو گیا آئرن وین موومنٹ ہو گئی الیکٹرو ڈائنامو ٹائپ میٹر ہو گیا تھرمو کبول میٹر ہو گیا تو یہ جتنے بھی میٹر آپ کے سامنے اس ٹائم پر میں نے ٹائپس جو لکھی ہوئی ہیں یہ سارے کے سارے اے سی میٹر ہے یعنی اس سے ہم لوگ اے سی وولٹج اس کو ہم لوگ انپوٹ کے اوپر دے سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایم سی جو پرمنٹ میگنٹ موونگ کوئل جو میٹر ہے وہ ڈی سی کی اوپر چلتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بنادی طور پر ایک ایسا میٹر ڈیزائن کرنا ہے جو کہ انپوٹ کے اوپر اے سی وولٹج حاصل کرتا ہے اور اس کو پھر استعمال کرتے ہوئے میٹر کی موومنٹ کو لے کر آتا ہے تو اس سلسلے میں جو پہلا میٹر میں نے چوز کیا ہے وہ ہے ریکٹی فائر ٹائپ انسٹرومنٹ تو اس کی طرف چلتے ہیں بچو جو ریکٹی فائر نام سے ظاہر ہے یعنی ایک ایسا آلہ جس کے اندر ایک ریکٹی فائنگ ایلیمنٹ استعمال ہوتا ہے تاکہ وولٹج اور کرنٹ کی پرمائش کی جا سکے تو ایسے انسٹرومنٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں ریکٹی فائنگ ٹائپ انسٹرومنٹ تو وہ ریکٹی فائنگ ایلیمنٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بچو جو ریکٹی فائنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کا بنیادی کام جو ایسی کرنٹ ہے اس کو ڈی سی کے اندر تبدیل کرنا اینڈ پر بعد یہی آ جاتی ہے کہ جو پی ایم ایم سی اس میں کوائل استعمال ہوتی ہے میٹر کے اندر وہ اس نے چلنا تو ڈی سی پر ہی ہوتا ہے اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو دو طریقوں سے یوز کر سکتے ہو ایک ڈی سی وولٹیج دے کر اور ایسی وولٹیج دے کر اور اس ایسی کو پھر ہمیں سب سے پہلے ڈی سی میں چینج کرنا ہے اس کے لیے پھر ریکٹی فائنگ ہمیں لگانا پڑے گا ٹھیک ہے دہ پی ایم ایم سی یوز ایز این انڈکیٹنگ کرنٹ انڈکیٹنگ انسٹرومنٹ کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے اب یوں کہہ سکتے ہو کہ ریکٹی فائنگ انسٹرومنٹ میں دو پارٹس ہوتے ہیں پہلا پارٹ ہمارے پاس ریکٹی فائنگ اس میں لگا ہوتا ہے سرکٹ اور دوسرا اس کے اندر پی ایم ایم سی میٹر ہوتا ہے جسٹ فار مومنٹ اور جو سنسٹیوٹی ہوتی ہے ریکٹی فائنگ ٹینک انسٹرومنٹ کی وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو دا موونگ کوئل یا پھر الیکٹو ڈانامو ٹائپ انسٹرومنٹ کے بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے جب ہم وولٹیج یا کرنٹ میر کرتے ہیں یہ سنسٹیوٹی کیا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حساسیت کہ ایک میٹر جو ہے وہ انپوٹ پر آپ جو وولٹیج پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں آنے والی چینج کو آؤٹوٹ کے اوپر کتنی وہ شو کر رہا ہوتا ہے چینجز ٹھیک ہے اس کو ہم سنسٹیوٹی یہ نہیں کتنا سنسٹیوٹی ہے جیسے ایک مائک ہوتا ہے وہ نوائز کو کتنا کینسلیٹ کرتا ہے یعنی نوائز کتنی کینسل کرتا ہے وہ ایک سنسٹیوٹی اس کی وہ شو کر رہا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر اگر آپ بناوٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو دو طرح کے ہوتے ہیں ریکٹی فائر ٹائپ انسٹرومنٹ ایک ہاف ویو اور دوسرا فل ویو بریج ریکٹی فائر تو ریکٹی فائنگ ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں دریکٹی فائنگ ایلیمنٹ از یوزڈ فاردہ کنورجن یعنی یہ ایک ایسا سرکٹ ہوتا ہے جس کا بنیادی کام ایسی کو ڈی سی میں تبدیل کرنا تاکہ پی ایم ایم سی کوائل جو استعمال ہوئی ہے میٹر میں اس کو یونی ڈیریکشنل کرنٹ ملتی رہے یونی ڈیریکشنل سے مراد یہ ہے کہ فکس ویلیو آف دا کرنٹ ہمیں ملتی رہے اور اسی صورت میں ملے گی جب آپ ڈی سی کرنٹ اس کو دیں گے کیونکہ ایسی میں آپ کے پاس جو ہے وہ ہر ون ایٹی کے بعد جو ہے وہ ڈیریکشن چینج ہو جاتی ہے تو ریکٹیفائنگ ایلیمنٹ کے لیے کوپر اکسائیڈ سیلینیم سیل جرمینیم یا سیلیکون ڈائیوڈز بھی استعمال ہوتے ہیں ایز ایریکٹیفائر ایلیمنٹ کے طور پہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ریکٹیفائنگ ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں فارورڈ بائس میں ان کی مضامت زیرو ہوتی ہے اس لیے وہ فارورڈ بائس ہوتے ہیں کرنٹ آرام سے گزر جاتا ہے لیکن ریورس بائس میں چونکہ ڈیپلیشن لیئر کی جو ویٹھ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے لہٰذا اس کی ریزسٹنس ان فائنیٹ ہوتی ہے اور کرنٹ سیپاس نہیں ہوتا یہ بنائے جو پر پرپرٹی ہوتی ہے ریکٹیفائنگ ایلیمنٹ کی تو یہ آپ کے سامنے جو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ ایک ریکٹیفائر ٹائپ انسٹومنٹ کی ڈائیگرام ہے اگر آپ غور سے دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک فل ویو بریج ریکٹیفائر ہے اس کے ساتھ ایک ملٹیپلائر لگا ہوا ہے ملٹیپلائر ایک سیریز ریزسٹنس ہوتی ہے جو کہ کوائل کے ساتھ لگائی جاتی ہے اور یہ ہمارے پاس ایک پی ایم ایم سی یعنی پرمنٹ میگنٹ موونگ کوائل انسٹومنٹ لگا ہوا ہے اور اس کو دو انپورٹس آ رہی ہیں ایک پازٹیف ادھر سے آ رہی ہے نیگٹیف اس جگہ سے یہاں سے ہم نے ایسی والٹیج دینی ہے اور یہاں پر جو آپ کے پاس آؤٹ اپٹ آئے گی وہ ڈی سی ہوگی جنہی اس کو پلس اور اس کو مائنز ملے گی یہ ہمارے پاس ایک بنیادی بیسک سرکٹ ہے ایک ریکٹیفائنگ ٹیپ انسٹومنٹ کا اس کے بعد ہاف ویو ہاف ویو کیا ہوتا ہے ہاف ویو کے اندر ہم لوگ صرف ایک ہی ڈائیوڈ استعمال کرتے ہیں اور وہ کہاں پر استعمال کرتے ہیں وہ پی ایم ایم سی میٹر کے بلکل سیریز میں کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک ملٹیپلائر ہے ایک ڈائیوڈ ہے اور ایک یہ کوائل لگی ہوئی ہے یہ فگر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہاف ویو ریکٹیفائر سرکٹ ہے یہ والا اور ریکٹیفائر ایلیمنٹ جو ہے وہ سیریز میں جو کنیکٹڈ ہے یعنی اس کو ہم لوگ ڈائیوڈ کو کہتے ہیں ریکٹیفائنگ ایلیمنٹ اور وہ سیریز میں لگا ہوا ہے کس کے والٹیج سورس کے یہاں سے انپوٹ مل رہی ہے اب جب یہ پازیٹیف سائیکل ہے ایسی کا پازیٹیف سائیکل ہوگا تو یہ ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہوگا یہ پی ایم ایم سی ڈیفلیکشن شو کرے گا جب یہ نیگٹیف سائیکل آئے گا تو یہ ڈائیوڈ ریویرس بائس میں ہو جائے گا ریزسٹنس زیادہ ہو جائے گی تو یہ آوٹپوٹ میں زیرو شو کرے گا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس صورت میں کیا ہے کہ جو آوٹپوٹ ہے وہ بار بار کبھی پازیٹیف میں آئے گی کبھی نیگٹیف میں نہیں آئے گی یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے نا اس کو یہ پوری تھیوری اس کو بیان کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ انپوٹ ہے پازیٹیف سائیکل نیگٹیف سائیکل پھر پازیٹیف سائیکل اب پازیٹیف سائیکل میں ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہوتا ہے تو یہ ایسے ویف ہام آگئی نیگٹیف سائیکل میں کام نہیں کرتا تو یہ زیرو وولٹیش ہو کر رہا ہے پھر پازیٹیف سائیکل میں تو اس ڈائیگرام سے ہمیں یہ ملتا ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاف ویو رکٹی فائر جو ہے وہ ہمارے پاس پائیدار نہیں ہے ایک پی ایم ایم سی میٹر کو چلانے کے لیے کیونکہ وہ بار بار آپ کے پاس جو پوائنٹر جیس ہوئی ہے وہ کبھی میکسیمم ویلیو پہ جائے گی پھر آشتہ سے زیرو پہ آئے گی پھر میکسیمم پہ جائے گی ہمیں یونین ڈریکشنل کرنٹ نہیں مل رہی اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پھر فل ویو رکٹی فائر استعمال کرتے ہیں فل ویو رکٹی فائر بریج رکٹی فائر میں ہم لوگ چار ڈائیوڈ اس میتھر سے یوز کرتے ہیں یعنی اس طریقہ کار سے یوز کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ بنائی طور پر ایسی کے پورے پورے سائیکل کو ڈی سی میں تبدیل کر دیتے ہیں جیسے کہ دیکھیں یہ سیریز میں ملٹیپلائر ہے ایک عدد فل ویو بریج رکٹی فائر لگا ہے اس کے ساتھ پی ایم ایم سی میٹر تو یہ کیسے ورکنگ کرتا ہے یہ اب سمجھنے والی بات ہے یہ دیکھیں جب آپ کے پاس ایسی وولٹیج اپلائی ہوتی ہے بریج رکٹی فائر پہ یہ دیکھیں یہاں سے ایسی وولٹیج اپلائی ہوئی اس کی یہ انپوٹ ویو فارم ہے یعنی پازیٹیو سائیکل آیا پھر نیگٹیو آیا پھر پازیٹیو آیا اب پازیٹیو سائیکل آیا یہاں پازیٹیو لکھیں گے یہاں نیگٹیو تو اس کیس میں دو ڈائیوڈ ہمارے پاس فارورڈ بائیس میں ہوں گے اور دو ہی ریورس بیاز میں ہوں گے جیسے کہ پازیٹیو آیا تو یہ ڈائیوڈ اس کو میں کہہ دیتا ہوں ڈی ون یہ ادھر چلا گیا اور نیگٹیو ادھر سے آیا جو اس ڈائیوڈ یعنی ڈی تھری کو فارورڈ بائیس کرے گا یعنی ڈی ون اور ڈی تھری فارورڈ بائیس ہوگے آؤٹپٹ میں شو کریں گے اور یہ دیکھیں یہ آؤٹپٹ ڈی ون کی ہے اور یہ والی ڈی تھری کی ہے جب نیگٹیو سائیکل ہوگا تو یہاں منفی ہو جائے گا یہاں مصبت ہو جائے گا منفی ہوگا تو یہ ڈائیوڈ آپ کے پاس ڈی فور اور ادھر سے آپ کے پاس جو پازیٹیو ہے وہ یہ ڈی ٹو ڈی ٹو اور ڈی فور اب ہمارے پاس فارورڈ بائیس ہو جائیں گے اب آپ دیکھیں چاہے ایسی کا پازیٹیو سائیکل ہو یا نیگٹیو سائیکل ہو دونوں صورتوں کے اندر جو آوٹپٹ ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ شو کرتا رہے گا فل ڈی سی میں تبدیل ہو جائے گا تو ہمارے پاس پائیدار کیا چیز ہوئی ہمارے پاس فل ویو بریج رکٹی فائر انسٹرومنٹ اب اس کے کچھ جو ہے نا وہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں جیسے دہ فریکونسی رینج آف دہ انسٹرومنٹ انکریز فرام ٹوینٹی ہرٹ سے اوپر جو ہے نا وہ فریکونسی رینج ہم بڑھا سکتے ہیں ہائی فریکونسی رینج تک جو کرنٹ اوپریٹنگ رینج ہوتی ہے اس طرح کی انسٹرومنٹ کی وہ ذرا کم ہوتی ہے وولڈ میٹر کے لیے آج سے اس کمپیرٹو دہ ادھر ایسی انسٹرومنٹ دہ انسٹرومنٹ ہز ایونیفارم سکیل اس انسٹرومنٹ کا جو سکیل ہے یا پیمانہ ہے وہ اس کی سکیل یونیفارم ہوتی ہے یونیفارم سے مراد یہ ہے کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ برابر برابر ہوتا ہے جیسے دو چار چھے آٹھ دس اس طرح سے ایکوریسی جو ہوتی ہے وہ پلس مائنس فائی پرسنٹ ہوتی ہے نارمل کنڈیشن کے اندر اب اس کے اگر آپ اپلیکیشن کی بات کریں ریکٹیفائنگ اسٹرومنٹ کی تو یہ والی جو ہوتی ہیں اسٹرومنٹ یہ بنائدی طور پر وولٹج میر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر جہاں پہ رینج ہمارے پاس پچاس سے ڈائیسو وولٹ تک کی ہو اور اس کو ہم لوگ میلی امپیر میٹر یا مایکرو میٹر کے لیے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کم رینج کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور دریکٹیفائنگ اسٹرومنٹ اسٹرومنٹ اس یوز ان کمیونکیشن سرکٹ میں ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو بچو آج کا ٹاپک میں یہی تھا کہ اے سی انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں وہ انسٹرومنٹ جو کہ نہ صرف اے سی پہ چلیں ڈی سی پہ بھی چلیں چھے میں نے اس کی ٹائپس بتائی تھی اور آج اس کا پہلا سبق تھا ریکٹیفائنگ ٹائپ انسٹرومنٹ کا ہوفولی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر کسی کو کوئی کویسٹن ہے تو مجھے کمیونٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے میں اس کا ضرور انشاءالل آنسر کروں گا تو بچوں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں بیل آئیکن کے ساتھ کریں اور اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ